السلام علیکم سندھ انسٹیٹوٹ آف دی کارڈیور ورسکولر ڈیزیسز میں جوبز کے انانسمنٹ ہو چکی ہے جن میرے بہن بھائیوں کا ڈوم سیل سندھ کا ہے وہ ہی ان جوبز کے لئے ایزلی اپلائے کر سکتے ہیں اگر آپ کی تعلیمی کارڈ لیت اگر آپ نے کوئی بھی ایم بی بی ایس ڈگری کیو بی ایس یا ماسٹرز کیا ہوا یا پھر آپ نے ایم بی ایس یا پھر اگر آپ کے پاس تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیچئے اور بلائکن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوڈیفکیشن آپ تک ہیزیلی پہنچ سکے سب سے پہلے ہم نے ان کی جو افیشل ایڈوٹائیسمنٹ ہے وہ آپ سب کو اچھے ترکسے ریڈ کر کے بتا دیں تاکہ آپ جب خود بھی گو تھو ان کی ایڈوٹائیسمنٹ کریں تو آپ سب کو اتنی مشکل نہ ہو نمبر فرس پوزیشن پیارا ہمارے پاس چیف اپریٹنگ آفیسر کی جوب ہے جو کہ ان انیچ سکیل کی جوب ہے ریشنل صرف سندھ والی اپلائے کر سکتے ہیں اگر آپ نے ایم بی بی ایس یا ایم بی ای ماسٹر سے کیا ہوا ہے کوئی بھی بیسنس یا ہیلتھ کیر ایڈو یا ایڈنیسٹریشن میں اور آپ کے پاس دس سے پندرہ سال کا ایکسپیرینس ہے تب آپ اس میں ایزیلی اس جوب کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں نمبر سیکنڈ پیارا ہیڈ آف ایڈمیسٹریٹر کی جوب ہے جو کہ اٹھار میں سکیل کی جوب ہے جہاں بھی بی ایس یا بی پی ایس لکھا ہوا آجائے یا پی پی ایس تو آپ سمجھ جائے کریں کہ یہ گورنمنٹ اور پرمنٹ جوب ہے یہ بھی سندھ کے لیے ہی ہے اگر آپ نے ایم بی ای ایم بی ای یا ماسٹر سے گریجویڈ ویٹ آٹھ سے دس سال ایکسپیرینس ہے آپ کا انہر ایم بی ایس پی ای فیلڈ میں دس سال کی ایکسپیرینس کے ساتھ اور سات سال کا آپ کو منیجمنٹ کا بھی ایکسپیرینس ہے تب بھی آپ اس میں ادلی اپلائے کر سکتے ہیں پھر آرہے ہمارے پاس ہیڈ آف آئیٹی کی جوب ہے مطلب انفرمیشن ٹیکنالوجی جو کہ اٹھار میں سکیل کی جوب ہے اس کی سندھ کے لیے ہے اگر آپ نے ماسٹر سنہ آئے انفرمیشن ٹیکنالوجی اور آپ کے پاس آٹھ سے دس سال کا ایکسپیرینس ہے یا سات سال کا آپ کے پاس منیجمنٹ پوزیشن کا ایکسپیرینس ہے آئی ڈبلل یا آئی ٹیپللل سٹینڈ فور ویل بی پریفرد ٹھیک ہے آپ کو مطلب آئیٹی وغیرہ منیجمنٹ اور نیٹویکنگ کا کام آنا چاہیے پھر آرہے ہیڈ آف ریکیٹمنٹ پروکیٹمنٹ کے لیے جوب ہے جو کہ اٹھار میں سکیل کے لیے جوب ہے جو کہ سندھ لوکیشن کے لیے ہے مطلب سندھ والی اپلائے کر سکتے ہیں ایم بی اے ماسٹر سے سپلائے چین میں اگر آپ کے پاس ڈگری ہے اور آپ کے پاس آٹھ سے دس سال کا ایکسپیرینس ہے اور آپ کے پاس اگر سات سال کا ایکسپیرینس بھی ہے منیجمنٹ لیول کا تب بھی آپ اس میں اپلائے کر سکتے ہیں پھر آرہے ہیڈ آف سٹور کے لیے جوب ہے جو کہ اٹھار میں سکیل کے لیے جوب ہے جو کہ سندھ لوکیشن ہے ایم بی اے یا ماسٹر سے آپ نے سپلائے چین میں 8 سے 10 سال کے ایکسپیرنس کے ساتھ آپ نے کی ہونی چاہیے پھر آرہا ہے ہیڈ آف فائننس اور اکاؤنٹ کے لئے جوب ہے جو کہ 18 سال کے جوب ہے جو کہ صرف سندھ لوکیشن کے لئے ہے سندھ والی اپلائے کر سکتے ہیں اس کے لئے اگر آپ نے ایم بی اے ماسٹرز ایکنومکس یا فائننس میں کیا ہوئے انکلیوڈنگ آئی سی ایم میں یا سی اے یا اپنے انٹرمیڈیٹ اے سی اے اس ہی اے میں بھی 15 سال کے ایکسپیرنس کے ساتھ اور اگر آپ کے پاس 7 سال کے ایکسپیرنس منیجمنٹ لیول میں لازمی ہونا چاہیے پھر آرہا ہے ہیڈ آف مارکٹنگ اینڈ میڈیا افیرس کی جوب ہے جو کہ تھاروین سکیل کی جوب ہے جو کہ سندھ کے لئے ہے سندھ لوکیشن ایم بی اے ماسٹرز یا آپ نے 8 سال 8 سے 10 سال کا آپ کے پاس ایکسپیرنس ہے اینا مارکٹنگ میں تب آپ یہ میڈیا افیرس میں تب بھی آپ اس میں ازیلی اپلائے کر سکتے ہیں پھر آرہا ہے ہمارے پاس جیسے کہ ہیڈ آف لیگل افیرس کے لئے جوب ہے یہاں سے میں سے تھوڑا زوم ان کر لیتا ہوں ہیڈ آف لیگل افیرس کے لئے جوب ہے جو کہ تھاروین سکیل کی جوب ہے جو کہ سندھ کے لئے ہے اگر آپ نے اللب 8 سے 10 سال کا ایکسپیرنس کے ساتھ کیا ہوا ہے پھر آپ نے اللم کیا ہوا ہے مطلب جو اللب کے بعد ہوتا ہے تب آپ کو پریفرنس دی جائے گی یہ نمبر آف پوست تھی جو کہ انہوں نے ملٹیپل دیپارٹمنٹ میں آناؤنس کی تھی جو کہ ہم نے آپ کو اچھے طریقے سے ڈیٹیل میں بتا دیئے ہیں ابھی ہم چلتے ہیں اپلائے کر پروسیس کے طرف جو کہ انہوں نے بتایا ہے اچھا یہ SICVD کی شورٹ فرم ہے مطلب انسٹیٹوٹ کارڈیولوجی ویسکلر ڈیزیزیز جو ہے اپنے تمام ڈاکومنٹس اور آپ نے اپنی جو بھی اپلائیٹڈ سی وی اپنے ان کو یہ والا جو اڈریس پہ بھیج دینیے جو کہ ابھی میں آپ کو بتاؤں گا اور آپ نے جو بھی لفافہ ہوگا ایویوپ مطلب لفافے کو بولتا ہے اپنے رائیٹ ساڈ پر لکھ دینا اپلائیٹ فور فیکزمپل میں اپلائیٹ کرنا چاہوں ہیڈ آف لیگل افیرز کے لیے مطلب اپلائیٹ فور ہیڈ آف لیگل افیرز کے لیے جس سے ان کو پتا چل جائے ٹھیک ہے منیجمنٹ کے پاس رائیٹ ہے کہ وہ آپ کی اپلیکیشن ایجیکٹ کر دے ایکسیٹ کر دے اینی ریزن کسی وجہ سے اچھا انٹرسٹنگ گینڈٹس میں بھی پوسٹ یر اپڈیٹڈ سی وی جو بھی آپ کی سی وی آپ نے وہ پوسٹ کر دینی ہے بھی کمپلیٹ ایجوکیشنل ڈاکومنٹس کے ساتھ ایکسپیرینس ڈاکومنٹس کے ساتھ اور آپ نے اپنی ریسنٹ پاس تصویر بھی ان کو بھیج دینی ہے ہمیں ڈیسورس ڈیپارٹمنٹ ایس آئی سی وی ڈی روم نمبر 04 انسٹیٹوٹ آف دی کارڈیو ویسکولر ڈیزیز ایچ ایچ جیر شہید روڈ شہید روڈ کراچی سیون ڈبل فائی ونزیرو لازٹ بائی پچیس مارچ دو ہزار چوبیس سے پہلے پہلے اپنے یہ والا جو ایڈریس ہے نا اس پہ ان کو اپنی اپنی اپلیکیشن تو آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں through whatsapp whatsapp گروپ کی لنک آپ کو انشاءاللہ اس ویڈیو کا ڈیسرپشن میں شیئر کر دوں گا جسے آپ ہم سے ایزلی رابطہ کر سکیں دیکھیں cv آپ کی بلکل اچھی ہونے چاہیے اور to the point ہونے چاہیے کسی بھی جوب بغیرہ کے لئے آپ اپلائے کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو کول یا لیٹر بغیرہ آتا ہے وہ آپ کو ہی cv دیکھ کر ہی آتا ہے تو میں موسٹ ویڈیوز میں یہی بات ریپیٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ کو ماشاءاللہ cv خود بنانے آتی ہے تو I will be appreciate your work اگر نہیں آتی تو کوئی بڑی بات نہیں ہے آپ ہم سے مناسب قیمت میں مناسب پرائز میں cv بھی بنوا سکتے ہیں تو یہ ان کا اپلیکیشن پروسس تک کمپلیٹ جو کہ ہم نے آپ کو ڈیٹیل میں بتا دیا ہے تو ہوپفولی آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور جیسے کہ آپ سب ریسنٹلی جانتے ہیں کہ موٹر ویڈیوز میں بھی جوپس کی اناؤسمنٹ ہوگی ہے تو آپ اس کے لئے بھی تعلیمی کابیت اگر آپ کے پاس کوئی بھی انٹرمیڈیٹ ہے اپنے یا FSE بھی کی ہوئی ہے تب بھی آپ اس میں ازیلی اپلائے کر سکتے ہیں آپ نے کس طریقے سے اپلائے کرنا ہے اس کی ویڈیو کے لینک آپ کو انشاءاللہ اس ویڈیو کے ڈسرپشن میں اور اینڈ پر بھی مل جائے گی تو آپ نے اپنے موٹر ویڈیو پلیس میں بھی لازمی اپلائے کرنا ہے ہوفیلی آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو اگر ویڈیو اچھی لگے تو لازمی لائک کیجئے گا اور صد کے جارے کا طور پر اس ویڈیو کو زیادہ سیادہ لوگوں تک شیئر بھی کیجئے گا تو پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنی دعاوں میں ہمیں بہت زیادہ یاد رکھیں اللہ حافظ